موسیقی 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 نیپکن کے لیے ہوتی ہے اب یہ ڈپینڈ آپ کے بجٹ پر کرتا ہے کہ آپ کونسی مشینری لگوانا چاہتے ہیں ہم یہاں سب سے پہلے اگر بات کریں گے آٹومیٹک ٹوائلٹ ٹیشو پیپر جو کہ رول بناتی ہے وہ مشینری فلی آٹومیٹک کام کرتی ہے اس میں اگر ہم لیبر کی بات کریں تو ہمیں صرف ایک سے دو پرسن کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کام مکمل آٹومیٹکلی ہوتا ہے کٹنگ سے لے کے ریوانڈنگ تک ہیڈرالک سسٹم کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور فلی آٹومیٹک کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی اگر ہم پردکشن کی کپیسٹی کی بات کریں تو آٹھ گھنٹے اگر یہ مشین چلے تو یہ ہمیں کم از کم دھائی سے تین ٹن مال نکال کے دے سکتی ہے اس میں آخر میں سیلنگ مشین بھی مجود ہوتی ہے جو کہ خود با خود آپ کے رول کو سیل بھی لگا کے دے دیتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس میں پرنٹنگ کی بات کریں تو پرنٹنگ ریکوارمنٹ بھی اس کے اندر مجود ہوتی ہے لیکن وہ الائدہ سے ہوتی ہے چاہے آپ سنگل کلر میں پرنٹنگ کروانا چاہیں چاہے دو کلر میں کروانا چاہیں پرنٹنگ مشین بھی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور یہ ایک بڑا منافع بخش کاروبار ہے وہ اس لحاظ سے کہ بعض لوگ آپ کو میٹیریل پروائیڈ کر دیں گے اور آپ نے ان کو ان کے ڈیزائن کے مطابق پرنٹ کر کے دینا ہے اسی طرح کمپنیز کام کر رہی ہیں اور انسٹیٹیوشنل سیلز بھی کر رہی ہیں فولی آٹومیٹک مشین میں ریوینڈنگ مشین ایمبوزنگ رولر فیڈنگ کور بینڈ سا این آٹو پیکنگ مشین موجود ہوتی ہے اس کے بعد اس میں اگر ہم بجلی کی کنزپشن کے لحاظ سے بات کریں تو بارہ سے سولہ کلو وارڈ کی یہ تقریباً بجلی کنزیوم کر لیتا ہے بارہ سو سکیر فیڈ کی اس میں جگہ ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ کو تو یہ تو ہے پورا کونسپٹ آٹومیٹک مشین کا اب آتے ہیں مگر سیمی آٹومیٹک سیمی آٹومیٹک مشین جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس میں ریوینڈنگ مشین پلاسٹک بیک سیلنگ مشین بینڈ سا کٹنگ مشین اور انبوسنگ رولر یہ تمام سیمی آٹومیٹک ہوتے ہیں اس کی کاؤسٹ کی لحاظ سے بات کی جائے تو یہ تقریباً تمام چیزیں گیارہ ہزار آٹھ سو ڈالر تک میں چائنہ سے آرام سے مل جاتی ہیں اس کی کپیسٹری کی بات کریں آٹھ گھنٹے اگر یہ مشین ری کام کرے تو صرف ایک ٹنگ مال نکال پاتی ہے اگر آپ کی دس گھنٹے مشین پورے دن میں چلتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس میں لیبر کی بات کریں تو ہمیں تین سے پانچ افراد کی ضرورت ہوگی تو یہ فرق آ جاتا ہے فولی آٹومیٹک مشین میں اور سیمی آٹومیٹک مشین میں جو انڈریسٹڈ بات ہے آپ کی کوسٹ کے اوپر بہت فرق ڈالے گا آٹومیٹک مشین ری تقریباً پندرہ ہزار یو اسٹی ڈالر میں آ جاتی ہے اب ہم اس میں اگر بات کرتے ہیں سیلنگ مشین کی تو سیلنگ مشین بھی اس کی بالکل علیہ دہ سے ہوتی ہے جو کہ رول پیکنگ کر کے آپ کو دے رہی ہوتی ہے پرنٹر کی بات کریں جی پرنٹر چاہے فولی آٹومیٹک ہو چاہے سیمی آٹومیٹک ہو پرنٹر علیہ دہ سے دستیاب ہوتے ہیں سنگل کلر میں یا ڈبل کلر میں آپ لے سکتے ہیں راو میٹیریل کی بات کریں تو کور پیپر جنگو ریز ریپنگ پیپر سیلو فین ٹائپ کے میٹیریل آرام سے پاکستان میں دستیاب ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں نیپکن میکنگ مشینری کے اوپر نیپکن میکنگ مشینری میں اگر دیکھا جائے تو اس میں تین سو ایمیم کا جو سائز ہے بہت زیادہ پاکستان میں اور اس کی کوسٹ کی اگر بات کی جائے چائنہ سے یہ مشینری پینتی سو سے چار ہزار ڈالر میں آرام سے دستیاب ہے اس کا جو پرنٹر ہے وہ تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار ڈالر میں ٹو کلر کا بھی دستیاب ہے اور سنگل کلر کا ہزار سے پندرہ سو ڈالر میں چائنہ سے آ جاتا ہے دس سے بارہ کیلو وولٹ کی بجلی نیپکن والی کنزیوم کر لیتی ہے بارہ سو سکیڈ فیٹ اس کے لیے بھی جگہ رکوائیڈ ہوتی ہے اور یہ فلی آٹومیٹک ہوتی ہے یہ ہے تاروف مکمل مشینری کا اب ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے آپ کونسا پروجیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں چاہے آپ فلی آٹومیٹک صرف میکنگ والی لگا لیں یا فلی آٹومیٹک ٹوائلٹرول یا سیمی آٹومیٹک ٹوائلٹرول لگا سکتے ہیں پرنٹر کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ پرنٹر لے سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ بے شک نہ لیں مارکٹنگ سٹریڈجی کی بات کریں بارہ مہینے چلنے والا کاروبار اور ایک بہترین کاروبار ہے یہ اور آپ اس سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں میرے پاکستانیوں اس بزنس کو کرنے کا انداز جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح ایف ایف ایم سی جی کمپنیز کرتی ہیں آپ اس کو ملٹی نیشن کمپنیز کے رنگ میں کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ بلکل بھول جائیں جی جو برینڈز ہیں پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں نہیں اس میں گھاس ڈال سکتا بلکل ڈال سکتا ہے اگر آپ کو کام کرنے کا طریقے کا رانا چاہیے سیلز نیٹورک بنائیں ڈسٹریبیشن نیٹورک بنائیں پروپرلی شاپ تو شاپ وزٹ کریں اور اس کی پروپ پر اگر آپ پلاننگ کریں تو آپ انسٹریٹوشنل سیلز بھی کر سکتے ہیں ہوریکا بھی سیلز کر سکتے ہیں ڈائریکٹ مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور سپورٹ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں اٹس اپ تو یو نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو اب اس بزنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں اپنی ای میل کریں میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا چائنہ میں کمپنی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں ضرور ان کا نمبر آپ کو دے سکتا ہوں آپ ان سے خود باہر کر کے اس مشینری کو منگوانا چاہ سکتے ہیں انسٹرول کر سکتے ہیں آپ مشینری کو انسٹرول کریں ہمیں بھی دعوت دیں ہم انشاءاللہ تلائیں گے اور وہاں آپ کی ریڈیو بنائیں گے اور آپ کی بزنس کو ہم پروموٹ بھی کریں گے فیمان اللہ پاکستان زندہ بات